ستارہ کا ولوک آگیا اس پر ساری حقیقت اس نے بتا دی دیکھتے ہیں اس ولوک میں مزے مزے کے کھانے بنا کر بھی ان کو کھلاتی تھی جو چیز سلمہ سے برداشت نہیں ہو رہی تھی جس طرح اس نے اپنے سسر کو اپنے ہاتھوں پہ ڈال لی اور ڈالنے کے بعد اس کو کھانا بنا کر کھلا رہی تھی اور کس طرح کی چیزیں کھلا رہی تھی اور جادو ٹونا جو اس نے کر کر اپنے سسر کو اپنے ہاتھ میں کیا اس کے ساتھ جس طرح سوسر نے جو ہے وہ آنٹی کو بلا بلا کر بلاک میل کر کر کے کہ تمہیں میرے پاس آنا ہے آنا ہے آنا ہے سو دیا کچھ بھی ہو جائے دنیا ایدر کی ادھر ہو جائے ستارہ تو جیس طرح مرضی منع کر لے تمہیں میرے ساتھ رہنا ہے ورنہ اگر تمہیں نہیں رہے گی تو میں تمہیں ڈیووز دے دوں گا جی گائز یہ بھی ایک حقیقت ہے بشک وہ انکل بوڑے ہیں ایچ کے ہیں لیکن جب ان کو گصہ آتا ہے وہ بچپن سے لگے اب تب بڑھا بے تک وہ گصہ کرتے اور ان کو اپنے گصے پر کنٹرول نہیں ہوتا یہاں پہ جی اس انکل نے جو ہے ازگر اور سلمہ کے پیچھے لگ کر اپنی بیوی کو بہت پیٹا بہت مارا جہاں پہ آپ نے دیکھا ہوگا جب ستارہ کے پاس تھی ائرپورٹ پہ گئی چلتے پھٹتے مسکراتے ہوئے آنٹی گئی روتے ہوئے آنٹی گئی ان کے آنسوں ہم لوگوں نے دیکھے وہ کیوں رو رہی تھی وہ اس طرح جیسے ہی رو رہی تھی جو اس نے اپنی بیٹی سے بھی بات شیئرنا ہے کہ ان کو آنٹی کو پتا تھا آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں ویلچئر پہ آنٹی بیٹی ہوئی ہے کس طرح ویلچئر پہ بیٹھ سکتے ہوئے اس لئے بیٹھ سکتی ہیں کہ جب ائرپورٹ سے سیدھا ان کو لے جایا گیا اور ایک دھونک یا ایک ویڈیو بنائی کہ بھی ایک آدمی آیا ہے اس کی گاڑی میں وہ بیٹھا ہے اور بیٹھ کر وہ لوگ جو ہیں وہ ہوتل گئے ہیں اور وہاں پہ پہ سلمہ اتری ہے سلمہ ان کو لینے گئی اور اپنے گھر لے کر آئی اور گھر لاکہ جو انہوں نے ان کا بیک پھینکا اور اس کے بعد جو آنٹی انکل کے ہاتھ میں جو سٹک ہوتی ہے اس سٹک سے آنٹی کو ان کو بہت بہت مارا اور ان کے فیس پہ بھی آپ لوگوں کو سوجہ نظر آ رہی ہوگی آنٹی اتنی مجبور اتنی مجبور ہو گئی اس نے خموشی سے ساری مار کھائی وہ کیا کرتی وہ چکتی چلاتی رہی تڑپتی رہی اور کہتی رہی مجھے بچا میری بیٹی ستارہ مجھے بچا لے تیرا باپ مجھے مار دے گا جو تیرا ستیلا باپ ہے اس طرح تیری بہن جو ہے سلمہ جو تیری سکی بہن ہے میری سکی بیٹی جس کو میں نے پیدا گیا اس نے اپنے سسر کے ہاتھوں اپنے ہزبند کے ہاتھوں مجھے مروایا اور دیکھ میرے ساتھ یہ کیا حال کیا ماں دل دل میں روتی رہی اپنی بیٹی کو آوازیں دیتی رہی لیکن یہاں پہ ظالم شہر نے اپنی بڑی بیٹی کے ساتھ مل کر اپنی بیوی کو مارا یہ ان کی دوسری بیوی ہے پہلی بیوی بھی اسی طرح مر چکی تھی ظلم ستم سے کام کر کر کے گھر کے برطن دھو دھو کے اب یہ دوسری وائف ہے اس بڑے سے انکل کی جس نے اپنی بیوی کو اپنی بڑی بیٹی کے پیچھے لگ کر مارا کیوں مارا اس لئے مارا کہ یہ بڑی سے جو ہے اتنا پیار کرتی تھی لیکن جب یہ اپنی چھوٹی بیٹی پاس ستارہ کے پاس گئی وہاں پہ اس کے ساتھ رہی اس بڑی بیٹی سے اتنا برداشت نہ ہوا کہ جی چھوٹی بہن کا یوٹیو چینل ہے وہ اتنا گروہ کیسے کر گیا وہ کھا رہی ہے پی رہی ہے خوش رہ رہی ہے تو مجھے بھی کرنا اس نے ایک جھوٹ اپنی چھوٹی بہن کے اوپر تھوپا اور ایک زنا کا تھوپا اور اپنے میہے کے ساتھ اس نے اس کو اپنی چھوٹی بہن کو گندہ کیا جب اس نے دیکھا کہ اس کی وہ چال جو ہے کامیاب نہیں ہوئی تو اس نے اپنے سسر کا سہارا لیا جو اس کا سٹیپ فادر بھی ہے اس کا سہارا لیا اور اس کے دور اس نے اپنی ماں کو مروایا تاکہ میری ماں جو ہے اس کی چھوٹی بہن ستارہ کے پاس نہ جا سکے اور ساری زنگی ان کے پاس رہے اور ان لوگوں نے اس کا پاس بورٹ اس کے پیپر سب کچھ اپنے پاس جو ہے وہ ہائیڈ کر کے رکھ لیا ہے تاکہ وہ کبھی بھی پاکستان نہ جا سکے یہاں پہ سب لوگ جی یہ لوگ جو ہے وہ ابھی ایک ظلم ایک ستہم ایک بڑی عورت کے اوپر کر رہے ہیں اب ہم سب کو میں اپیل کرتی ہوں کہ آپ لوگ سب سعودیہ میں جو ہے ان کے پیچھے درخواست دیں کہ اس نے سلمہ نے اپنے سوسر کے ساتھ مل کر اپنی ماں کو مارا ہے ازگرم پہلے بھی اپنی ساس کو مارتا تھا اور اب بھی اس نے اپنے باپ کا پورا پورا ساتھ اس چیز میں دیا ہے اس کی اندر سلو بھی مجودہ اور وہ بہت خوش تھا اس نے آج برگر بھی کھائے بڑی خوشیاں اس نے منائی اس کو کس چیز کی خوشیاں تھی یہاں پہ صاف صاف ظاہر ہوتا ہے کہ ستیلے بچوں نے مل کر جس میں ان کی ایک سکی بھی بیٹی بھی ہے اس نے مل کر اپنی ماں کو مروایا اس بڑے انکر سے جہاں پہ آپ لو سلمہ کے ولوگ میں بھی دیکھ لیں گے تو یہاں پہ خالی بڑا انکر نظر آتا ہے جو اس کے ساتھ بڑھ کے کھاتا ہے پیتا ہے ہر چیز کرتا ہے اور جی وہاں پہ آنٹی ہمیں بالکل بھی نظر نہیں آتی ہے یہاں پہ سلمہ کا ایک اور جھوٹ پکڑا ہے جہاں پہ سلمہ کہتی ہے کہ جی ہم آمی کو جو ہے باہی لے کر نہیں لے کر جا رہے کیونکہ ان کے پاؤں میں بہت دردہ یہ وہ ہے اور دوسری سایٹ پہ کہہ رہی کہ امی کھڑے ہو کر نیچے جو ہے وہ دال بنا رہی اور اوپر میں پروٹھے بنا رہی ہوں یہاں پہ اس عورت کا جھوٹ پکڑا جاتا ہے کہ اس نے اپنی ماں کو بلایا ہی اس لیے تھا تاکہ وہ کھانے بنائے اس کو بھی کھلائے اور وہ اپنے شوہر کو بھی کھلائے اور اس کے ساتھ اس کے بچوں کو بھی فیڈ کرائے جب سے ماں چلی گئی یہ تو جو سلمہ ہے اس کے ڈرامے پہ ڈرامے سامنے آ رہے ہیں وہ سالہ کاؤں اپنی ماں سے بھی کرواری ہے جو اس کی سکی ماں ہے لیکن لیکن اس کے ساتھ یہ اس کی ساس بھی لگتی ہے تو اس نے بہوں والا سلوک کیا ہے اپنی ساس کو مارا ہے پیٹا ہے اور سارے گھر کا کام کرا رہے ہیں اور جھو جھو پہ ماں کو مجبور کیا جاتا ہے کہ میرے ساتھ جو ہے آپ اس طرح بیٹھ کے تصویریں کھچاؤ اور تصویریں کھچا کے یہ شورٹ میں بھی ڈالتی ہے اپنی ویڈیو میں بھی ڈالتی ہے اور ویڈیو اپلوڈنگ کرنے سے پہلے بھی یہ ڈال دیں تاکہ لوگوں کو گمراہ کیا جائے اور جہاں پہ یہ کہتی کہ میری ماں آگیا اور میں بہت خوش ہوں آپ لوگ اس عورت کو دیکھیں یہ آنٹی بیٹھی میں ستارہ کی ماں جس کے اوپر اتنا ظلم اسے تم ہوا ہے اس کا فیس دیکھیں اس کا فیس سوجا ہوا ہے رو رو کر اس کو تھپڑ مارے گئے ہیں اور اس آدمی کے ہاتھ میں جو سٹیک ہے سٹیک سے اس عورت کو مارا گیا ہے تاکہ یہ دوبارہ ستارہ کے پاس پاکستان نہ جا سکے دوسری سیٹ پہ ستارہ نے بھی آج وہ سچ بتا دیا جو آپ لوگ جا کے میری ساری ویڈیو پہ دیکھیں گے رمضان سے لے کے اب تک جو میں نے ڈالی ہے جو جو میں بات کرتی رہی ہوں وہ ایک ایک بات سچی تھی جو میں کہتی رہی ہوں کہ کوسر جو ہے ایک ڈراما کری میس نہیں ہے وہ ستارہ پہ ظلم استم کرتی ہے جب ساجد اس کے پاس جاتا ہے تو وہ جیلس ہوتی ہے جو آج سب ایک ایک بات ستارہ نے اپنے موں سے اپنی ویڈیو میں بیٹھ کر کہہ دی جس کو دے کر مجھے یہ ہوا کہ اب جو میری بہنے اس چیز کو اپریشیٹ کر رہی ہیں آکے اسٹارگرام پہ کہ زکیہ سسر آپ نے دیکھا ستارہ کی ویڈیو آئی جو جو باتیں اب اپنی ویڈیو میں ہمیں سچ بتا رہی تھی وہ واقعی سچ ہے اور جو لوگ کہہ رہے تھے نہیں نہیں کوسر استارہ کی صلح ہو گئی ہے وہ مل کر رہ رہی ہیں سوکنے ہیں تو پھر کیا ہوا اور جو ساجد کے گنگاری تھی آج ان سب کے مو پہ جوتی ہے چپیڑ ہے کہ جس نے میری ستارہ کو رولایا تڑپایا ایون کہ جب آپ نے دیکھا ہوگا جب جلیبی دی جاری تھی ستارہ کو رمضان میں وہاں پہ بھی کوسر اس سے لڑائی کی تھی جو میں نے اپنی ویڈیو میں بھی ڈالا تھا اور بتایا تھا کہ یہ کوسر بات بات پہ ستارہ سے لڑ رہی ہے جھگڑی اور کہہ رہی ہے کہ ساجد اس کے پاس کیوں جاتا ہے ساجد اس کے پاس کیوں دیکھتا ہے ساجد اس کے پاس سوتا کیوں ہے حالانکہ ایسا کچھ بھی نہیں تھا گاؤں سے لے کر اب تک ساجد جو ہے وہ سوتا ہی اس کوسر کے ساتھ تھا ایون کہ اگر ساجد بچوں کو سکول چھوڑنے جاتا تھا کچھ بھی کرتا تھا جو کوسر ہے اس کی نظر اس کے اوپر ہوتی تھی اور شروع میں تو وہ ساتھ جا رہی تھی بعد میں پھر ساجد اس کو نہیں دکھاتا تھا کیونکہ لوگ جو ہے وہ اس کو ساجد پہ گھسا کر رہے تھے کہ تم کوسر کوسر کر رہے ہو ایون کہ آپ نے دیکھا گیا بیڈ روم تک وہ دکھانا شروع کر دیا تھا لیکن جب لوگوں نے اس کو کہا کہ آپ غلط دکھا رہے ہو تو اس نے وہ نہیں دکھایا لیکن بہائنڈہ کیمرا وہ سب کچھ ہو رہا تھا اس کے ساتھ سوتا تھا اٹھتا تھا بیٹھتا تھا جاکتا پیتا سب کچھ اسی کے ساتھ کرتا تھا ستارہ بھی اتنا ظلم وہ ستہ مورا تھا وہ روتی تھی اور میں کہتی تھی کہ ستارہ کی آنکھوں میں دیکھو وہ رو رہی ہے وہ سوکن ہے سوکن کبھی بھی نہیں ہو سکتی لیکن پھر بھی بڑے بڑے یوٹیوبروں نے کہا کہ نہیں سوکنے ایک ہو گئیں گے وہ مل جل کے گرہ رہی ہیں ایسا پیار ہے محبت ہے یہ ہے فلان اڈھیں گے نہیں یہاں پہ ستارہ نے اپنے خاندان کی بھی بات بتائی کس طرح ستارہ نے اپنا چینل شروع کیا کس طرح چینل گرو ہوا اس کے بعد سب کس طرح اس کے ساتھ آئے اپنے دکھڑے سب ستارہ نے آج اپنے ولوگ میں دکھایا ہے جس نے نہیں دیکھا پلیس جائیں اور ستارہ کا ولوگ دیکھیں اس کے اندر آپ کو سب حقیقت نظر آئے گی جو میں رمضان سے لے کر اب تک پیٹ رہی ہوں اور بول رہی ہوں کہ ستارہ دکھی ہے اس کے میاں کوسر سب مل کے اس کو بلیک میل کر رہے تھے لیکن ستارہ خموش تھی اپنے بچوں کی لیکن آج ستارہ نے بیٹھ کے وہ سب سچ حقیقت بتایا جو میں اپنی ویڈیو میں رویو میں بتا رہی تھی اور کہہ رہی تھی کہ نہیں کوسر میسنی ہے کوسر نے مل کے ستارہ کو ستارہ رہی اور ساجد بھی اس کو ستارہ اور ساجد کوسر کے کہنے پر ہی ستارہ کے پاس نہیں جاتا تھا اور جو ستارہ اس کی تعریف بھی کرتی تھی وہ جھوٹ موٹ میں تعریف کرتی تھی وہ بھی اس سے ساجد کرواتا کہ تم نے ایسے آکے اپنے ویڈیو میں کہنا تاکہ لوگ میری بھی ویڈیو دیکھیں مجھے بھی ویو آنا شروع ہو جائیں تو یہ ایک گیم تھی اور ساجد کوسر کو گاؤں لے گیا وہاں اس کو چھوڑنے کے لئے گیا ہے کیونکہ ان کے بیچ میں بہت بڑی لڑائی ہوئی تھی جو میں نے اپنی پہلے بھی دو ویڈیو میں بتا چکا تھا ان کے گھر میں بہت بڑا مسئلہ چل رہا ہے بہت بڑی لڑائی ہو رہی ہے جو ستارہ نے اپنے آج کے ویڈیو میں بھی ڈال دیا اور بتا دیا کہ بہت لڑائی ہوئی تھی اور وہ نہیں یہاں پہ رہنا چاہتی اس لئے اس کو جو ہے ساجد جو ہے وہ گاؤں میں چھوڑنے چلا گیا ہے اور جب آپ لوگ ساجد کا ویڈیو دیکھیں گے تو وہاں پہ بھی آپ لوگ وہ نظر آئے گا کہ وہ لوگ گاؤں میں ریل میں بیٹھ چکے ہیں اپ ڈیٹ پرے کی نیوز رویو کے ساتھ چکا لابی زند بیگایز چکا لابی زندگیز